کہ اگر کوئی بندہ ایک شوال سے پہلے پہلے یعنی جس دن عید کی نماز ادا کی جاتی عید الفطر اس دن کے آنے سے پہلے یعنی اس دن فجر کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی اذان ہونے سے پہلے اگر کوئی مر جائے یا یہ کہ اب تک مالدار دو تھا ساڑھے باون تولہ چاندی کا مالک تو تھا چھے سو بارہ گرام تین چھو ساٹھ میلی گرام چاندی کا مالک تو تھا لیکن عید الفطر کی فجر کی اذان سے پہلے پہلے اگر مر جاتا ہے یا غریب ہو جاتا ہے تو پھر ایسے بندے پر صدقت الفطر واجب نہیں ہے جو مر گیا اس کا قصہ تو ختم لیکن جو زندہ ہے لیکن عید الفطر کی فجر کی اذان سے پہلے غریب ہو گیا مال تو تھا بائیس ہزار آٹھ سو اکتر روپے اس کے پاس تھے جو ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت ہو دی اتنی رقم تو تھی لیکن عید الفطر کی فجر کی اذان سے پہلے وہ غریب ہو گیا مال لٹ گیا یا کسی اور طرح سے وہ غریب ہو گیا یا یہ کہ اور کوئی پریشانی لائق ہو گئی اب وہ غریب ہو گیا تو اس پر بھی صدقت الفطر واجب نہیں ہے اور اسی طرح سے عید الفطر کے آنے سے پہلے اگر کوئی رمضان میں صدقت الفطر کی رقم ادا کر دے تو جائز ہے کر سکتے ہیں اور بہتر بھی ہے کہ تاکہ ہم غریب مسکین فقراء اور جو محتاج حضرات ہیں وہ بھی عید کی تیاری کر سکیں جس طرح سے ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو وہ بیچارے بھی اگر ہم پہلے ہی رقم ادا کر دیتے ہیں تو وہ بھی عید کے دن اچھے اور عمدہ سے عمدہ کپڑے استعمال کر سکے عید کے دن ان کے بھی گھر کا چولا جل جائے تو اس کا احتمام ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق ادا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی